بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ایک بار خلیپہ سلیمان بن عبد الملک نماز جمعہ کے ارادے سے نہایا اور بہت آلہ قسم کی خوشبو لگائی نہایت خوبصورت لباس زیبتن کیا اور پھر آئینے کے سامنے آ کر خود کو دیکھنے لگا اسے اپنا حسن و جمال اچھا لگا بلا شبہ وہ تابی بہت حسین اور جمیل اپنے جمال اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر پخریہ انداز سے کہنے لگا میں جوان اور پرشباب خلیفہ ہوں اس کی ایک لونڈی اس کے پاس سے گزری تو اس سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں جواب میں اس نے دو شیر پڑے پہلا شیر یہ پڑا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ جسے عیب سمجھتے ہیں ایسا کوئی عیب تجھ میں نظر نہیں آتا صرف اتنی بات ہے کہ ایک دن تو فنا ہو جائے گا اور دوسرا شیر جو پڑا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ تو دنیا کا بہترین سامان ہے کاش تو ہمیشہ رہتا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی قسمت میں بقا کہا لکھی ہے یہ اشعار دل پر یوں لگیں کہ سلیمان بن عبد الملک جمعہ پڑھ کر واپس لوٹا تو اسے سخت بہار ہو چکا تھا اس نے مسکورہ باندھی کو بلایا اور پوچھا کہ محل کے سہن میں جب میرے تم سے بات کی تھی تم نے اس وقت کیا کہا تھا اس لونڈی نے کہا کہ خلیفہ آلی مقام محل کے سہن میں بلا میرا کیا کام نہیں وہاں جانے کی مجھے آپ کی جانب سے اجازت ہے بادشاہ اس کا مو تکتا رہا اور سوچتا رہ گیا کہ تو نہیں تھی تو پھر وہ تیرے لبادے میں کون تھا تب ایک رات بھی اس پر نہیں گزری کہ اس کا انتقال ہوگی محترم سامعین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نظرانہ ضرور پیش کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی